ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزری سوویسز مائنم ایز انیل ورما اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں ایم آر ڈی جی ہومس ٹو کے بارے میں جس کے بارے میں انٹیسپیشن تھا کہ مارکٹ میں جلدی ہی لانچ ہونے والا ہے اب فائنلی اس کے انفارمیشن آگئی ہے کہ نوراتروں کے اندر وہ پروجیکٹ لانچ ہو جائے گا ڈیویلپر نے ریرا کے لیے اپلائی کر دیا ہے ایم آر اربن او ایسے جو ان کا پہلا پروجیکٹ لانچ ہوا تھا ایکسٹینشن روڈ پر بہت ہی زبردست رسپونس ملا تھا تو اس کے بعد سے لگاتار ایسٹیسپیشن یہ تھا کہ ایک سے دو مہینے کے اندر پروجیکٹ آ جائے گا لیکن کچھ ریزنز کی وجہ سے پروجیکٹ آگے کھی سکتا گیا مارکٹ میں بہت ہی زبردست اس کا بج تھا بہت زبردست ہائپ تھا جن لوگوں کو اربن او ایسے کے اندر یونٹس ایلوٹ نہیں ہوئے تھے اور اب کافی حد تک کنکریٹ انفارمیشن آ چکی ہے کہ نبراترو کے اندر پروجیکٹ لانچ ہوگا ریرا کے لیے اپلائی کر دیا ہے تو پروجیکٹ لانچ ہو جائے گا ایلوٹمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی اور اس کے لیے ایو آئی کا پروسس سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جن لوگوں نے ایم آر اربن او ایسے کے اندر اوپورشنیٹی مس کر دی تھی یا کسی ریزن کی وجہ سے ان کو یونٹس نہیں مل پائی تھی تو ایم آر ڈی جی ہومس ٹو ایک بہت ہی اچھی اوپورشنیٹی ہے اور اچھی بات گیا کہ پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر جس طرح سے وہ لوکیشن اوہر کے آئی ہے وہاں پہ اے آئی کل کا کمرشل پوری طرح سے ایکٹیویٹ ہو گیا ہے ایمپیریا کا کمرشل ایکٹیویٹ ہو گیا ہے اپوزٹ سائیڈ میں ڈی ایل ایف آرور کی وجہ سے بہت زبردست ہائیو کریٹ ہو گئی ہے ادانی سمسارہ ویلاسہ کے اندر لوگ رہنا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور ساتھ میں آپ کا بھارتی ورڈ مارک اچھی طرح سے اوپریشنل ہو گیا ہے تو یہ جو لوکیشن ہے ایک بہت ہی اچھی لوکیشن بن گئی ہے پریمیم لوکیشن بن گئی ہے اور ایم آر ڈی جی ہومس بہت ہی اچھے اپریسیشن پر بکرا ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال کے اندر کافی ہائی کس نے کریئٹ کیا ہے تو اس کا فائدہ بھی اس پروجیکٹ کو ملنے والا ہے پروجیکٹ کی میں اگر بات کروں تو پونے ساتھ اکڑ کا پروجیکٹ ہے چار اس کے اندر آپ کو ٹاورز ملتے ہیں تری اور فور بی اچھ کے اس میں سائزز رہیں گے تری بی اچھ کے آپ کا رہے گا بائی سو سپیر فٹ کا فور بی اچھ کے میں آپ کو ملتے ہیں دو سائز اٹھائی سو سپیر فٹ کے اور اکتی سو سپیر فٹ کے پچھلے دو تین مہینے کے اندر اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو بیلڈر نے مارکٹ میں کریکشن کیا ہے سائزز میں کیونکہ ہر کوئی جو کلائنٹ ہے جو بڑے ٹکٹ سائز کا وہ اگزاوسٹ ہو چکا ہے کیونکہ ڈی ایل اپ کا جو سپیسیفکیشنز ہے وہ فور بی اچھ کے کا ہے بڑے سائزز وہ نکالتے ہیں ان کے دیکھا دیکھی میں بہت سے نئے ڈیویلپرز نے بھی بڑے سائزز ہی نکالے ہیں لیکن پرابلم کیا ہوئی کہ جو بڑے سائز والا بڑے ٹکٹ سائز والا کلائنٹ ہے وہ اگزاوسٹ ہو چکا ہے there are lots of people جن کی requirement فور بی اچھ کے کی نہیں ہے they are looking for smaller sizes but ان کی جو پرابلم ہو یہ ہے کہ ان کو location اچھی چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک برینڈ نیم ایسا چاہیے کہ جو بڑا نام ہو مارکٹ کے اندر تو ان لوگوں کے لیے ایم آر ڈی جی ہومس تو ایک بہت ہی زبردست opportunity ہے کیونکہ اس میں اگر آپ سائزز دیکھو گے جہاں سے ڈی ایل اپ کا سٹارٹ ہوتا ہے اس سے کافی پہلے ہی ان کے سائزز ختم ہو جاتے ہیں تو ایم آر ایک بہت بڑا نام ہے اور اس کے اندر بہت اچھے انویسٹرز ہمیشہ جاتے ہیں اور کہیں نہ کہ اس کا جو competition ڈی ایل اپ سے تھا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کے سائزز ختم ہوتے ڈی ایل اپ میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے جن کو ایک بڑا برینڈ نیم چاہیے اچھی location چاہیے لیکن سائزز چھوٹے چاہیے ایم آر ڈی جی ہومز ٹو ان کے لیے ایک بہت اچھی location ہے اور گولف کورس extension road اپنے آپ میں ایک بہت ہی premium location ہے یہاں پہ ویسے ہی بڑے کم launches ہوئے ہیں لیکن جتنے بھی launches ہوئے ہیں سارے ultra luxury launches ہوئے ہیں اور ہر ایک launch کو وہ جاہے کسی بھی developer کا ہو بہت ہی اچھا response ملا ہے اور ایم آر اور ڈی ایل ایف دو ایسے developers ہیں extension road کے اوپر جنہوں نے اپنے نئے projects launch کی اور اس کے اندر لوگوں کو appreciation بھی ملا ہے ڈی ایل ایف دا آر بر کے اندر لوگوں کو بہت ہی زبردست appreciation ملا ہے کم سے کم پانس سے چھ ہزار پر سکر فٹ کا appreciation ڈی ایل ایف دا آر بر کے اندر آیا ہے جو آپ کے internal facing units ہے the same way جو urban oases ہے ایم آر کا اس کے اندر بھی لوگوں کو appreciation ملا ہے دونوں بڑے نام ہیں اور اوپر سے appreciation ملا ہے اور چھوٹے ticket size کے ساتھ extension road پہ ایک بڑے brand کا project آ رہا ہے تو ایم آ ڈی جی ہومس 2 makes a perfect sense if you are looking for a ultra luxury property in a smaller size on golf course extension road this could be your dream home اگر آپ کو اس property کے اندر ایو آئی کے process کے بارے میں جاننا ہے کیا price رہے گا کیا ایو آئی process رہے گا اور کیا اس کا payment plan رہے گا اس کے لئے آپ ہمارے numbers پہ which are mentioned on this youtube video screen اس پہ call ضرور کریں اور میں یہی کہوں گا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ ایو آئی کے process میں participate کیجئے کیونکہ ہو سکتا ہے chances یہی ہیں کہ اس میں بھی پیشلی بار کی طرح ہی checks اٹھیں گے کیونکہ جتنے بھی smaller sizes کے project ہے آپ SPR پہ دیکھو smart road کے اندر بہت زبردست checks اٹھیں ہیں کیولپ نے price میں correction کیا ہے تو ان کو بھی بہت زبردست اس میں response ملا ہے تو market میں جو کہہ رہے تھے کہ slow ہے ایسا کچھ نہیں اگر آپ کا ڈھنگ کا product ہے ڈھنگ کا ticket size ہے اس کے اندر بہت ہی اچھا response ہا رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس بار آپ سے opportunity miss نہ ہو اس کے لئے آپ ہمیں call ضرور کریں so it was all about MRDG homes too if you have any query just call us thank you very much